اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے لئے بہت ہی سپیشل رمضان سپیشل ایک چاٹ لا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں آلو چنا چاٹ یہ چنا آلو چاٹ جو میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بہت اچھی اور رمضان المبارک میں یہ ہمیں کھانا بہت ہی پسند ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہم اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آج میں نے یہ آلو چنا چاٹ بنائی ہے مکس آلو چنا چاٹ بنائی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ بہت اتھنٹک ریسی پی ہے میری اور آپ اگر اس کو بنائیں گے آپ کو یقین جانے بہت ہی زیادہ پسند آئے گی آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کیا کیجئے تو آئیے جی دیکھتے ہیں میں نے اس میں کیا ڈالا ہے اور میں نے اس کو کیسے بنایا ہے ویلز آلو چنا چاٹ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے یہ تقریباً میرے پاس دو پیالی بوائل چنا یہ دیکھئے چنوں کو میں نے اس طرح سے بوائل کر لیا ہے یہ بہت ہی نرم ہو چکے ہیں بوائل ہو چکے ہیں چکپی ہیں یہ یہ میرے پاس دو ادھد آلو اس طرح سے میں نے ان کو بوائل کر کے اور اس طرح سے یہ پیسس کر لیا ہے یہ تھوڑا سا میرے پاس املی کا پانی تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون یہ ایک بڑی پیاس چاپ کی ہوئی دو ادھد ٹیماتر ہری مرچیں دو ادھد یہ چار ادھد لیمن اور یہ ہے میرے پاس پوتینہ اور دھنیا یہ ہے میرے پاس کوکمبر یعنی کھیرہ اور یہ ہے کان فلور ٹیبل سپون آپ حسبے ضرور ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ مسائلیں تھوڑا سا یہ ہے میرے پاس ییلو فود کلر اس کے ساتھ ہی یہ ہے میرے پاس نمک کالا نمک کوٹر ٹیبل سپون دھنا کٹا زیرہ ون ٹیبل سپون یہ ہے میرے پاس نمک یہ جو سادھا ہمارا گھر کا نمک ہوتا ہے یہ ہے میرے پاس ہاف ٹیبل سپون یا حسبے ضرورت لال مرچوں کا پاودر ہاف ٹیبل سپون یہ ہے میرے پاس کٹی ری لال مرچ حسبے ضرورت ڈال دیں یا ہاف ٹیبل سپون ڈال دیں ہلدی پاودر میرے پاس کوٹر ٹیبل سپون بن ٹیبل سپون سابت زیرہ تو ہم بنا رہے ہیں یہ آلوم اور چنہ چاٹ یہ مکس ہوگی آپ دیکھئے گا یہ کس طرح سے میں بنا رہی ہوں آئیے اس ملائرہ مانین کے ساتھ شروع کر رہی ہوں میں ڈال رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون یہ آئل یہ بلکل ون ٹیبل سپون جائے گا زیادہ نہیں جائے گا یہ دیکھئے بلکل ہی تھوڑا سا اب یہ تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے تو میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ زیرہ یہ زیرہ ہلکا سا بھون جائے یہاں پر یہ دیکھئے بلکل ہی ہلکا سا اس کو بھون لیتی ہوں ہلکا سا بھون لیں گے تو پھر اس کو تھوڑا سا میں یہاں پر مکس کروں گے دیکھئے آئل زیادہ مجھے چاہیے نہیں مجھے صرف یہ زیرے کو تھوڑا سا بھوننا ہے تو اسی لئے میں نے اس میں یہ ڈالا ہے پچھا اس کے ساتھی یہ پورے مسالے یہ ڈال دوں گی نمک مرچی حلدی یہ پورے مسالے ہلکا سا اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا یہ جو ہم آلو چاٹ بنا رہے ہیں سپیشل چاٹ بنا رہے ہیں وہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ تو یہ آسان بھی ہے اور خوشبودار اور بہت مزے کی یہ آلو کی چاٹ آلو اور چنا چاٹ بنے گی اچھا اس کے ساتھی میں ڈال دوں گی یہ بھون چکی ہو پر میں ڈال دوں گی اس میں یہ املی کا پلس یہ ڈال دیا یہ ڈال دیا اس میں تھوڑا سا زردے کا کلر ہلکا سا تاکہ اس کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سا اچھا سا آ جائے تھوڑا سا کلر ڈال دیا میں نے اور میں ڈال دوں گے اس کے اندر یہ آلو بوائلڈ آلو یہ ڈال دیں گے جت پڑ سے بنے گی ان چیزوں کو آپ بوائل کر لیں گے تو بالکل ہی جلدی اس کو مکس کریں گے یہ آلو مچھے تھوڑے اس طرح پیسز میں چاہیئے تھے تو یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر یہ جو ہم نے چنہ بوائل کیا ہے وہ ڈالیں گے اب یہ بوائل چنہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چنے بوائل کیا اس کا پانی میں نے اس میں چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کو میں نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالا تھا بیکنگ سوڈا ڈال کے پھر میں نے اس کو بوائل کیا تھا اور اس کا پانی اس چاہٹ کے اندر رہے گا تو اب اس کو آجائے ایک بوائل بوائل آئے گا تو ہم اس میں دوسرے جو ہیں انگریڈینس جو ہیں وہ ڈال دیں گے یہ پیسز جو ہیں علو چنا چاٹ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے رمضان سپیشل ہے آپ رمضان میں بنائیے روزے میں بنائیے تو بہت ہی آپ کو اچھی لگے گی اب اس کو تھوڑا سا اوبال آجائے یہاں پر تو ہم دوسرے انگریڈینس اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو اوبال آرہا ہے یہ پکے ہوئے ہیں پورے اس میں مسالے ہم نے بھون لیے ہیں اور یہ جو ہیں پکے ہوئے تھے یہ چنے پکے ہوئے تھے آلو ہمارے بوائل تھے تو اس لیے اس میں دیر نہیں لگتی بلکل ہی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں ان چیزوں کو پہلے آپ بوائل کر لیں تو بر آرام سے بن سکتی ہے اب اس کو یہ اچھا سا ایک بوائل آ جائے یہ دیکھیں اچھا بوائل آ جائے تو میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑی سی ہری مرچیں تھوڑی سی بچا لیتی ہوں گارنش کے لیے اب ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی ٹیماتر اور یہ بھی میں ڈال کے تھوڑی سی آخر میں گارنش کے لیے رکھوں گی تھوڑی سی پیاز ڈال دوں گی باقی کی پیاز جو ہے وہ بھی میں یہاں پر گارنشنگ کے لیے رکھوں گی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ یہ ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے یہاں پر مکس اچھے سے مکس کر لیجئے تھوڑا اس کو پکا لیجئے یہاں پر تاکہ یہ اچھے سے تھوڑی سی نرم پڑ جائے ویسے ہی یہ گلے ہوئے ہیں تو اس میں دیر نہیں لگے گی یہ دیکھیں بہت مزے کی بنتی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی یہ ریسیپی میری تو آپ بنائیں گے آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت مزے کی لگے گی یہ چاٹ اس کو بوائل ہونا چاہیے کیونکہ یہ پکی ہوئی چاٹ ہے اس کو یہاں پہ بوائل کر رہی ہوں جب تک میں یہ چاٹ کہ اس کو آباہ آرہا ہے اس کو میں دس منٹ کے لئے یہاں پہ پکا رہی ہوں یہ یہ میں پاس کانفلو تو میں کانفلوٹو بھی یہاں پہ مکس کر لیتی ہوں مکس کر کے جیسے یہ پک رہی ہے تو مجھے اس میں ڈالنا ہے تو اس کو میں یہاں پہ مکس کر رہی ہوں اری در کے بعد میں اس کو یہاں پہ ڈالوں گی ابھی تھوڑا دیر کے بعد ان چنوں کو یہاں پکا رہی ہوں یہ تھوڑے سے ابھی پکیں گے یہ دیکھیں یہ بنے اس طرح سے اچھا اب اب میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا کان فلور تاکہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ مجھے اچھی سی یہاں پر اکنی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی سی ہو جائے گی تو تھوڑا سا کان فلور ہے میرے پاس آپ کے پاس بیسن ہو تو آپ اس میں بیسن گال دیں تو بھی اس میں گاڑا پنا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کہ اتنی اچھی اور گاڑی سی چاٹھ یہ بن چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا پکا کے اور میں اس کو کروں گی ڈش آؤ بہت جلدی سی یہ ریسی پی بننے والی تھی میرے سرپ اس کو مکس کرنا تھا تھوڑا سا پکانا تھا اب یہ دیکھیں تھوڑا سا پکے گا کیونکہ ہم نے اس میں کان فلور ڈالا ہے بہت اچھی بہت مزے کی آلو چنا چاٹھ تو یہ چک پی بید پٹیٹو بنا رہی ہوں اسی پکے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پیلز میں اس کو کریں گے اب چولہ اس کا بند کر رہی ہوں اور چولہ بند کیا ہے میں نے اب میں اس کو گرم گرم چاٹھ کو سرنگ کروں گی اور اس کو میں کر رہی ہوں یہاں پہ ڈش آؤٹ بیلز آلو چنا چاٹھ میں کر رہی ہوں اس کو یہاں پہ ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی گاڑی سی یہ بن چکی ہے آلو چنا چاٹھ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ تھوڑے سے یہ ٹیماتر ڈال دوں گی جو میں نے بچائے تھے گارنشنگ کے لئے میں ڈال رہی ہوں تو اسی یہ ڈال دیں اس کے ساتھ ہی آپ اس میں یہ تھوڑی سی ہری مرچے جو ہے یہ ڈال دیں اس میں ہم نے ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ تھوڑی سی پیاز یہ ڈال دیں یہ پیاز ڈال دیں تھوڑی سی یہ دیکھیں پیاز ڈال دیں ہم نے بہت مزے کی بنتی ہے آپ بنا کر دیکھئے گا بہت مزے کی بہت ہی اچھی سی یہ میری چاٹھ ہے یہ بنائی ہے ہم نے اور یہ ہے تھوڑا سا کھیرا یہ بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے اچھا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو یا آپ پسند نہ کریں تو اس کو اسکپ کر دیں اگر پسند کریں تو آپ ڈال دیں اس میں بہت اچھا اور بہت مزے کا لگتا ہے یہ کوکمبر اب یہ تھوڑا سا یہ لیمن ہے لیمن کا جوس ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن کا جوس آپ ڈال دیں دو لیمن میں نے لیے تھے وہ ڈال دیں تھوڑا سا یہ پتینہ یہ ڈال دیں یہ ڈال دیا یہ ڈالو چنا چارٹ بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ